بچوں کی پرورش بچوں کی ٹریننگ بچوں کی دیکھ بال میں سب سے زیادہ اہم رول اس کی ماں کا ہوتا ہے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ماں خود اپنے بچوں کے فیوچر کو خراب کر رہی ہیں بے جا موبائل کا استعمال بچوں کو ماں خود عادت ڈال رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بچوں کو عادت پڑ گئی ہے تو ان کی اس عادت کو کیسے ختم کرنا ہے تو ایسی ماں کے لیے آج بہترین قسم کی ٹیپس ہیں پلیز آپ ان کو ضرور استعمال کیجئے گا ضرور ایکسپیرمنٹ کیجئے گا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے بچوں کی عادت ختم ہو جائے گی اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ آپ سب جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں آمین سم آمین آج کی ویڈیو ان ماں کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جن کے بچے ضرور سے زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں اور یہ ماں کی وہ سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے کہ پہلے ماں خود بچوں کو عادت ڈالتی ہیں اور جب بچے موبائل نہیں چھوڑتے تو پھر بچوں کو ہی بلیم کرتی ہیں کہ یہ سارا دن موبائل یوز کرتا ہے یہ موبائل چھوڑتا ہی نہیں ہے مجھے موبائل دیتا ہی نہیں ہے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو عادت آپ خود ڈال رہے ہیں تو پھر بچوں کو بلیم نہیں کرنا چاہیے آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ گلتی تو میری ہے جس کی وجہ سے میرا ہی بچہ خراب ہوا ہے میرے ہاتھوں میرے بچے کی زندگی خراب ہو رہی ہے میرے ہی ہاتھوں میرے بچے کی صحت خراب ہو رہی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو روکنا کیسے ہے سب سے پہلی بات تو میں یہ کروں گی کہ جب آپ بڑے بچوں کے سامنے موبائل کو بہت زیادہ استعمال کریں گے تو بچوں کے دل کے اندر بھی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کو میں بھی استعمال کروں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ خود تو استعمال کرتے ہیں لیکن جب بچہ کہتا ہے تو اس کو ڈانٹ دیا جاتا ہے اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بچے موبائل استعمال نہیں کرتے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پلی جب آپ خود استعمال کر رہے ہیں جو کام آپ خود کر رہے ہیں وہ دوسروں کو آپ کیسے رو سکتے ہیں ہمارے اسلام میں بھی یہی بات ہے نا کہ جو کام آپ خود کرتے ہو وہ آپ دوسروں کو کیسے رو سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ خود کو دیکھو خود چھوڑ اور ایسے پیرنٹس یہی سمجھتے ہیں جب ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بچوں کو موبائل یوز نہیں کرنا چاہیے ان کے صدبے خراب ہوگی اور ان کا فیوچر بھی ہوگا لیکن وہ خود یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ جو چیز ہم ان کے پاس بیٹھ کے استعمال کر رہے ہیں ہم بچوں کو اس سے کیسے دور رکھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو خود اپنے بچوں کے سامنے موبائل یوز نہیں کرنا چاہیے تو اس چیز میں ماں کے ساتھ ساتھ باپ کا بھی رول ہوتا ہے کیونکہ باپ بھی جب اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کے چا چا گھنٹے موبائل یوز کرے گا یا ماں کرے گی تو بچے کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا موبائل نہیں چلانا موبائل کو آپ خود پہلے چلانا چھوڑیں صرف بچوں کے سامنے موبائل اتنا یوز کرے جتنا کو آپ کو کرنا چاہیے بچوں کے سامنے جب آپ بیجا چیزیں استعمال نہیں کریں گے اس کی ٹک ٹاک نہیں دیکھیں گے اس کے علاوہ بہت ساری ویڈیوز نہیں دیکھیں گے تو اس کو پہلے تو آپ کو خود کو چھوڑنا ہوگا بچوں کے سامنے بس آپ کی کال آئیے آپ اس کو اٹینڈ کریں کال کرنیے بس اس کو اٹینڈ کریں تو پھر بچے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ موبائل کا استعمال صرف اتنا ہی ہوتا ہے جب اس کے علاوہ آپ چاچا گھنٹے بیٹھ کے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آپ بچوں کے سامنے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر بچوں کا خودی منع کرتے ہیں کہ موبائل آپ میں یوز نہیں کرنا تو حیرت والی بات ہے ہمارے گھر میں بھی پہلے ایسے ہی ہوتا تھا میں یہ نہیں کہتی کہ ایسے نہیں ہوتا تھا لیکن جب اس چیز کا نوٹس لیا ایکسپیرمنٹ کیا تو الحمدللہ اس چیز سے ہم سب نے چھڑکارہ پا لیا ہے ہم چھوٹے کیا بڑے کیا ایک ٹائم ٹیبل رکھا ہوتا ہے موبائل یوز کرنے کے لیے آپ بھی کوشش کیا کریں کہ جب آپ نے موبائل یوز کرنا ہوتا ہے آپ نے کوئی ایکسٹر ایکٹیوٹی کرنی ہوتی ہے تو اس ٹائم کریں جب آپ کے بچے سو جاتے ہیں بچوں کے سامنے جب آپ اس طرح کے موبائل یوز کریں گے تو بچے کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے آپ اس کو چپ کر وہاں تو دیتے ہیں اس کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں لیکن بچے کی سوچ کو آپ نہیں روک سکتا ہے بچہ اس کے بارے میں ضرور سوچے گا کہ جو میری ماں دیکھ رہی ہے یا میرا باپ دیکھ رہا ہے مجھے کیوں نہیں دیکھنے دے رہے اب اس میں کیا ہے جو مجھے نہیں دیکھنے دے رہے اب بچے کے اندر خواہش پیدا ہوگی اور سامٹم یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ اپنا یہ موبائل چورا کے چوری چوری چپکے چپکے سے بھی وہ یہ چیزیں دیکھتا ہے جو سب سے زیادہ ڈینجرس چیز ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ بچوں کے سامنے موبائل اتنا یوز کریں جتنا کہ یہ مناسب ہے صرف کال کریں اور کال سنیں تو اس چیز کو تو پہلے آپ بڑوں کو چھوڑنا پڑے گا تو اس کے علاوہ بھی اب دیکھا جائے تو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے موبائل بہت زیادہ یوز کرتے ہیں بہت چھوٹے بچوں کو بھی دیکھا ہے کہ جب روتے ہیں تو ان کے آگے موبائل رکھے تو بچے فوراں چپ ہو جا کے تو یہ آدھر کس نے ڈالی ہے بھئی یہ ماں نے ڈالی ہے اس میں باپ شامل نہیں ہے ماں کا بچہ جب چھوٹا سا ہی رونا شروع ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ماں کیا کرتی ہے کہ اس کو موبائل ہی دیتی ہے موبائل آن کرنا ہے اور بچے کو پکڑا دینا بچہ اس کے دھیان لگا رہتا ہے اور بچہ خموش ہو جاتا ہے لیکن پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ بچہ روتا تھا تو موبائل کی بجائے ماں ٹوائز دیتی تھی بچے اسے کھیلتے تھے بہت سارے ٹوائز ایسے مل جاتے ہیں بہت اچھے ایسے مل جاتے ہیں کہ جن کے اندر میوزک بھی ہوتا ہے جو کلیپنگ بھی کر رہا ہوتا ہے بہت سارے ایکٹیویٹیز ان میں ہوتی ہیں تو وہ بھی تو بچوں کو دی جا سکتی ہیں لیکن اب اس چیر کو چھوڑ دیا گیا ہے لیکن یہ چیر بچوں کے لیے بہت خطرناک ہے وہ ایک سکرین ہے بچے جب اس کو دیکھتے ہیں ان کے آئیس ہٹ بہت چھوٹے بچوں کو گلاسیس لگی ہوتے ہیں ان کے آئیس ہٹ ویک ہو جاتی ہے اور میٹلی بھی بچے بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے اسی ماں سے کہ پلیز آپ اپنے آرام کے لیے اپنے بچوں کی زندگی اپنے ہاتھوں سے تباہ مت کیجئے اپنے بچوں کو موبائل کی جگہ ان کو ٹوائز لے کے دیں اب مارکٹ میں جب جاتے ہیں تو بہت اچھے ٹوائز مل جاتے ہیں کہ حیرت گوب ہوتی ہے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں اور ان کے ایکٹیویٹیز بہت اچھی ہوتی ہے تو آپ اپنے بچوں کو وہ آدھر ڈالیں لیکن اس کو ختم کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں پہلے بچہ روتا تھا ان کے لیے چھوٹے چھوٹے سے بلوکس بنے ملتے تھے آپ بھی ملتے ہیں اس کے اوپر اے بی سی لکھی ہوتی تھی اور کاؤنٹنگ ہوتی تھی علف بھی ہوتی تھی تو وہ بچوں کو دیے جاتے تھے بچے ان کے بلوکس کو دیکھتے تھے اور دیکھتے دیکھتے بچوں کو بہت سارے ورڈ لرن بھی ہو جاتے تھے لیکن ماں ان چیزوں کو کرنے کے بجائے بچوں کو موبائل کا عادی بنا رہی ہیں تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز اپنے بچوں کو اس چیز سے دور رکھیں آپ اپنے بچوں کو وہ چیز لے کے دیں اس چیز کا عادی بنائیں جو اس کے لیے فائدہ بند ہے اب لرننگ جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ چیز سکھائی جائے آپ اس کے آگے کوئی بک بھی رکھ سکتے ہیں بچہ اس بک کو دیکھیں اس کا عادی ہو جائے گا وہ بلوک بچے کو لا کے دیں بچہ کاؤنٹنگ دیکھے گا ای بی سی دیکھے گا اس کے مائن میں بیٹھ جاتی ہیں لیکن اس کی جگہ جب آپ اس کو مبائل دیں گے تو ظاہری بات ہے جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ورڈنگ اس کے یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ ورڈنگ ان کے گھر میں بولی نہیں چاہتی لیکن یہ کہاں سے سیکھتے ہیں ماہیں خود بتاتی ہیں کہ میرا بچہ کاؤنٹنگ دیکھتا ہے تو وہاں سے یہ ورڈنگ یوز کرتا ہے دیکھتا ہے تو وہی یوز کرتا ہے تو یہ کوئی تعریف والی بات نہیں ہے کہ آپ اپنا بچہ خود خاراب کر رہے ہیں اور بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں لیکن جب بچہ اپنی آئی سیڈ کھو بیٹھتا ہے بچوں کو اللرجی انہیں شروع ہو جاتی ہے منٹلی بچہ بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتی ہیں کہ میرا بچہ تو موبائل چھوڑتا ہی نہیں ہے تو بھئی کیوں نہیں چھوڑتا یہ عادت وہ آپ نے کھو ڈالی ہے اس کے علاوہ بچے ایسے جو موبائل یوز کرتے ہیں وہ تنہائی کے آتی ہو جاتے ہیں کیونکہ بچے کو عادی بنا دیا جاتا ہے کہ بچے کو موبائل دیا بچہ اپنے کسی روم میں کونے میں بیٹھ کے موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہیں پتا ہوتا ہے کہ باقی گھر میں کیا ہو رہے ہیں کون آ رہے ہیں کون جا رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی بچے اپنی فیملی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو رہے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ بچے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھتے تھے بڑے ان کے ساتھ کھیلتے تھے اور بہت بچے انجوائے کرتے تھے لیکن ماں باپ نے یہ چیز کو ختم کر دی ہے سپیشلی میں ماں سے کہوں گی کہ آپ لوگ سارا دن گھر میں ہوتے ہیں بچے زیادہ تر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو ان کو اپنے آرام کے لئے یا اپنی ٹینشن ختم کرنے کہ بچہ روئے گا میں پریشان ہوگی وہ اسے کام نہیں ہوگا لیکن دوسری طرف آپ دے نہیں دیکھتے ہو کہ آپ اپنے بچے کی زندگی کو خراب کر رہے ہو تو بچوں کے اندر وہ چیز ہو جاتی ہے کہ جب ان کے گھر گیسٹ آتے ہیں بچے ان کے پاک بیٹھنا پسند نہیں کرتے بچے ان کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتے پہلے کتنا اچھا ہوتا تھا کہ بچے خود آ کے اسلام لیتے تھے بچے باس بیٹھتے تھے بچوں کو پتا چلتا تھا کہ یہ ہمارے اپنے ہیں لیکن اب اپنوں کی تو بچوں کو پہچانے ختم ہوگی ہے کس وجہ سے اس موبائل کی وجہ سے تو اس چیز کو ان سے دور رکھیں موبائل کا بچہ عادی ہو چکا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ کس ٹائم میں بچہ موبائل زیادہ یوز کرتا ہے آپ اس ٹائم بچے کو کہیں باہر لے جائیں گھومانے کے لیے لے جائیں اس کا دھیان آہستہ اس چیز سے ہٹنا شروع ہو جائے گا اس کی علاوہ بہت ساری اکٹیوٹیز ہیں آپ خود اس کے ساتھ گیمز کھیل سکتے ہیں آپ ان کو سٹوریاں سنا سکتے ہیں پہلے کتنا اچھا نظام ہوتا تھا کہ بچہ جب سوتا تھا یا آپ کا بچہ فری ہے یا آپ فری ہیں بچے کو ایک سٹوری سنا رہے ہوتے اسلامی سٹوری سنایں بچوں کا ایک اپنے اسلام کے ساتھ اٹیجمنٹ بھی ہوگی بچے کیوں ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ پھول ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں کرتے ہیں اینی باتوں سے آپ کے اندر ایک سوال تو ضرور پیدا ہوگا کہ بچوں کو مبائل کرکاتے ہیں بھئی جب بچے میں اتنی سینس پیدا ہو جائے جب بچے کو ضرورت ہو اس چیز کی بچے نے کوئی چیز سرچ کرنی ہے بچہ اچھی بری چیز کو سمجھ سکتا ہے تھوڑا بڑا ہے پھر اس کو مبائل دے اتنے چھوٹے بچے کو تو یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے بس اس کو دیکھتا اور کاپی کرتا ہے تو اس چیز کا خیال آپ نے رکھنا ہے آپ نے گھر کے ڈسپلین کو آپ نے بہتر کرنا ہے تب ہی انشاءاللہ تلہ آپ کے بچے اس چیز سے دور ہو سکتے ہیں تو بچوں سے پہلے تو آپ کو اپنے ڈسپلین کو ٹھیک کرنا ہوگا بچوں کے سامنے مبائل کا استعمال کم کرنا ہوگا اور پھر آہستہ آہستہ اس کو چھوڑنا ہوگا تو بچوں کو سکرین کا آدھی بات بنائیں ان کے سامنے بکس رکھا کریں ان کے سامنے سٹوریس رکھا کریں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کو اس چیز سے دور کر سکتی ہیں بچوں کا دھیان کسی اور چیز میں لگائیں اور مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ مائے اپنے بچوں کو اس نشے سے اس زہر سے دور رکھیں گی اور میری انٹیس پر غور ضرور کریں گی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی بہت اچھے سے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگبان